اسلام علیکم ایوری باڈی امید ہے آپ سب لوگ خیر خیریت سے ہوں گے روکس آپ آج ہم بریزنٹیشن لے کے میدان میں باقی بیشترانوں کے جواب بیچ میں دیتا رہوں گا ارفان ایکچولی ابھی بہاولپور پہنچے ہی ہیں ہم نے ان سے کہا آج چھٹی ہو جانے کا نہیں بلکل نہیں کراچی سے مجھے جو رسپانس ملا ہے میں اتنا زیادہ موٹیویٹڈ ہوں کہ بچوں کو کوئی چھٹی نہیں دینی سب اچھے بچوں کی طرح پڑھائی کریں گے اگر یہ کہتے ہیں کہ رسپانس دینے پر چھٹی نہیں ملتی تو ہماری اگلی کانفرنس جا ہے وہ کھالی جائے گی یہ تو ایک بڑا خیر بھی ہے ایک بات میں آپ کو پھر بتا دوں کچھ لوگوں مجھے کومنٹ نظر آ رہے ہیں سر ارفان بھی اگر ہم آپ کا یہ کورس کریں تو کیا یار ایک بات سارے سمجھ لیں آپ لوگ سمجھ دار ہیں میں اردو میں بول رہا ہوں آپ لوگ میرا کورس نہیں کر رہے ہو ہم آپ کو کورس کروا رہے ہیں یہ سمجھ رہے ہیں this is not my کورس مجھے ہمیں یہ آتی ہے مجھے نہ جوب کی ضرورت ہے نہ مجھے بزنس کی ضرورت ہے یہ میرا کورس نہیں ہے نکالو وہ اتنا کورس 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 پاکستان میں گھسا ہوا ہے ہم سارے you are not doing my course آپ صرف یہ سیکھ رہے ہو ہم آپ کے ساتھ اپنا knowledge share کر رہے ہیں اس سے زیادہ کچھ بھی نہیں ہے آپ اس کو لے کے اس کا کیا بناتے ہیں اس کی کانیاں بناتے ہیں یا اس سے کوئی بڑے چیز بناتے ہیں وہ آپ کے ہاتھ میں ہے آپ کو میں نے کوئی بھی کسی بھی قسم کا کسی کو جھوٹے وعدے یا لارے نہیں لگا ہے کہ جی اتنے پیسے لوں گا یہ اتنے پیسے دوں گا یا یہ ہو گا یا وہ ہو گا بڑا clearly day one سے بتا رہا ہو the purpose is giving you the exposure the purpose is کہ لوگوں کے دلوں میں شوق پیدا کریں the purpose is کہ جو سیکھنا چاہتے ہیں ان کی native language میں ان کے دماغ میں story build کریں تاکہ کل international speakers کو سمجھ سکیں میں بار بار کہہ رہا ہوں جب میں نے پہلی دفعہ Andrew N.G. کو سنا تھا direct AI کے جذبات جب میرے ابرے تھے اور میں نے Andrew N.G. کو سنا تھا میرے پلے کچھ نہیں پڑا تھا سب اوپر سے گیا تھا اور پھر مجھے کترہ کترہ کر کے ایک image بنانا پڑی دماغ کے اندر ہم وہ ایک foundation build کر رہے ہیں بچوں کے mind میں تاکہ وہ کوئی کتاب پڑھیں تو ان کو سمجھ آئے تاکہ وہ کوئی international speaker کو سنے تو ان کو سمجھ آئے کوئی article پڑھیں تو ان کو سمجھ آئے کوئی news سنے تو ان کو سمجھ آئے اللہ صبر کرنے والوں کے نام دیتا ہے جتنی زیادہ محنت ہوگی جتنا زیادہ صبر ہوگا اتنا بڑا reward ہوگا اور آپ کا reward عرفان ملک کے آت میں ڈاکٹر شراز کی ہاتھ میں نہیں ہے یاد رکھنا نہ ہی وہ آپ کے ہاتھ میں آپ کے ہاتھ میں صرف محنت ہے چپ کر کے کام کرو اور یہ تیرہ میرا course بند کرو ڈاکس صاحب چلیں اس سب اللہ کوئی اور ڈانکا ہے اوکے تو last time آپ لوگوں نے کتنا بڑا treasure ڈروو ہے کتنا بڑا خزانہ ہے train models کا جدر ہمیں دنیا کی top scientists کے train کردہ model جو ہیں وہ freely available ہو جاتے ہیں اور اس کے بعد ہم نے اس کی انتہائی easy طریقے سے ایک approach آپ کے سامنے پیش کی جس کا نام تھا pipeline کہ آپ صرف pipeline میں چیز لکھیں اپنے model کا نام لکھیں اور اس کے بعد آپ اسے use کر لیں اور اس کے بعد حریس میرخل ہم نے کچھ assignments بھی دی دی ہم نے بچوں کو assignments دی اور اس کے اندر بھی ہم لوگ نے بچوں سے different جو pipelines ہیں وہ کو experiment کرنے کے لئے دیا ہے execute کرنے کے لئے دیا ہے کچھ concepts ڈال کے دیا ہیں تاکہ بچے صرف code کی طرف نہ جہیں ان کو theoretical concepts یہ وہ بھی strong ہوں تو اور ہماری community کے اندر دیکھ بھی رہا تھا جو بچے جس طریقے سے assignments کے اوپر لگے ہوئے اور جس دون کے میرا inbox ہو جاتا ہے کہ سر ہمیں یہ مسئلہ بتائیں یہ مسئلہ بتائیں تو جتنی ہم لوگ اپنی طرف سے بچوں کو رسپونڈ کر سکتے ہیں وہ کر رہے اور باقی بچے جن کو آتا ہے وہ بھی کر رہے ہیں سو یہ دیکھی ہمیں ہمارے حوصلے اور بلند ہوتے اور نئی چیزیں نکال کے لئے آتے ہیں تو یہ جو pipeline تھی یہ تو تھا کہ یہ ایک hidden اس میں بہت سارے کام ہو رہے تھے آپ نے اسے use کر لیا اب چونکہ آپ نے pipeline کو use کر لیا ہے آپ کو bigger picture کا idea ہو گیا ہے کہ ایک input دیتے اور جواب آجاتا ہے اب ہم نے آپ کو تھوڑا سا اور اس pipeline کے اندر لے کے جانا ہے جیسے پہلے ایک بار سے آپ چیز دیکھ خوش ہو رہے ہوتے ہیں اس کے بعد ہم آپ کہیں گے چلو جی بیٹا جی اب آپ نے یہ pipeline خود بنانی ہے مشکل کام نہیں ہے بہت آسان ہے کیونکہ ہم سیدھا hugging face پہ نہیں لے جائیں گے ہم انتہائی جو basic قسم کی pipeline یا جو machine learning کا process ہے نا آپ کو اس machine learning کے process سے آگے لے کے جائیں گے اس میں چیزیں discuss کریں گے اور پھر ہم اس کے بعد اس سے relevant آپ کو بتائے کہ جو بھی relevant code ہوتا ہے ہم پھر اس code کے لیے colab کو use کرتے ہیں تو machine learning کی pipeline یا machine learning کا process ہے وہ آپ کو سامنے نظر آ رہا ہوگا اس میں جو سب سے پہلا اور سب سے important part اور میں کہوں گا وہ سب سے زیادہ neglected part نے وہ data کیسے لینا ہے جس پہ آپ نے model train کرنا یہ data لینا بہت مشکل process ہے اس پہ بڑی بڑی fundings جو ہیں governments کرتی ہیں بڑی companies جو ہیں وہ data جو ہے وہ capture کرتی ہیں multiple sources سے چلے ٹھیک ہے step one ہے gathering یہ بڑھاتے ہیں بلکل بلکل میں step one کی بات کر رہا تھا یہ data gather کرنا یہ gather کرنا یہ بڑا مشکل کام ہے اور ہم لوگوں کے gathered data کو use کر اگر آپ کو یاد ہو تو Hugging Face پہ ایک tab کا نام تھا data sets جو تھے وہ data تھا جو لوگوں نے بڑی بڑی labs نے بڑے بڑے scientists نے آپ کے لیے already gather کیا تھا اور gather کر کے اس form میں store کر لیا تھا جس سے وہ machine learning کے models کے لیے acceptable تھا اور اس کی base پہ machine learning کے model train کر سکتے تو gathering data کے بعد فرض کریں آپ کے پاس بہت سارا data آگیا تو اب اس سے اگلا جو step ہے وہ step کو ہم کہتے ہیں کہ آپ نے data کو pre process کرنا اچھا اب آپ کے ذہن میں ایک بات آئے گی کہ یہ pre process کیا ہوتا ہے جیب سا لفظ ہے اور یہ کیوں کرنا ہے جب بھی آپ machine learning apply کرتے ہیں کسی data پہ تو سب سے پہلی جو ضروری چیز کس کس type کس کس طرح کا data اچھا data کی types جو ہیں وہ ہم نے آپ سے پہلے discuss کی تھی آج میں تھوڑا سا زیادہ deep جاؤں گا صرف structured data میں کیونکہ میں نے عرض کیا تھا کہ data کی main 3 types جو ہیں 3 flavors میں ملتا ہے ایک structured data table جو آپ بناتے ہیں یا آپ نے excel دیکھی ہوگی excel میں rows and columns ہوتے ہیں تو یہ جو rows and columns کی شکل کا data ہوتا ہے اسے ہم کہتے ہیں structured data پھر ہمارے پاس semi structured data ہوتا ہے جیسے emails ہیں اس میں ایک header ہے پھر body ہے پھر footer لیکن ان کے اندر natural language ہے یا اس کے اندر image لگا ہوا ہے لیکن اس structure کے اندر جو data ہے تو اسے ہم semi structured کی category میں لے کے جاتے ہوں اس کے بعد ہمارے پاس تیسری category جس کے لیے computers بچارے 2012 سے پہلے بہت پریشان رہتے تھے کہ یار اسے کیسے process کریں اور humans were really good post data کو بہت اچھا process کر رہے تھے وہ آپ کو پتا ہے کہ میں 3 types usually کہتا ہوں ایک written text جیسے word کی file ہوگی ms word کی notepad کی files جو ہیں جو text ہے نا ہمارا جتنا text ہے وہ unstructured data کی ایک form ہے دوسری important type جو ہمیں دیکھنے میں ملتی ہے جب میں gathering data کی آپ بات کر رہے تو اس میں کچھ example دینا چاہوں گا پہلے تو again میں سمجھ ہیں methods ہیں tools ہیں careers ہیں اگر آپ صرف اپنے آپ کو data cleaning کی فیس پہ دنیا اپنی بنانا چاہتے ہیں تو you can do the same پورا پورا وہ ہے subject ہے and then data gathering data جو gathering ہے نا میں تھوڑا سا highlight کرنا چاہوں گا کیونکہ ہمارے پاس وہ بزنس میں ہیں پلیز اس کو کنفیوز نہ کیے جگہ data gathering for machine learning data science کے دنیا میں data gathering is something else and data gathering in software development is something else ٹھیک ہے ان کے tools technique اور موڈل بناو جس کو میں خاص طرح کی image دوں میں آپ کو بتا دیتا ہوں وہ اس image کو کر لے مطلب میں کہتا میں آپ x-ray دیتا ہوں اس x-ray کے اندر مجھے کوئی ایسی چیز ڈیڈیکٹ کر دو جو مجھے پتا ہے کہ ہے آپ دھیر سارے x-ray کٹھے کروگے سبجیکٹ ڈیٹا کلننگ کے اندر اس کے اندر دنیا ہے پوری بس میں یہ ضرور بتا رہا کہ کل کوئی ہے بتا سر جی آپ پانچ منٹ بتا دیا تھا اس میں ڈگریاں ہونی بلکل ہونی سر ایک ایک کرنا چاہوں گا کہ سٹوڈنٹس اس کو اگر اس پرسپیکٹیو سے دیکھنا کہ جیسے انہوں نے ہگل فیس کی پائپلین چلائی تھی تو آپ نے سسٹم چلایا جس سے آپ کو آؤٹپٹ ملی بٹ اب آپ اس کی ریورس انجنیلنگ جب کریں گے تو آؤٹپٹ کس سے آرہی ہے وہ ایک موڈل سے آرہی ہے ٹھیک موڈل کس پر ٹرین ہوا وہ موڈل ڈیٹا پر ٹرین ہوا ہے اگر ڈیٹا آپ گلت ہوگا اگر آپ پہلا سٹیپ ہی گلت ہوگا تو سب سے پہلے آپ پہلا سٹیپ ہے جو سب سے ایمپورٹن ہے اس کو بڑے اچھے سے انڈرسٹین کرنا چاہیے اور پتا ہونا چاہیے کہ جو میں ڈیٹا ڈیوز کر رہا ہوں وہ میرے موڈل کو کس طریقے سے ڈیویلپ کرے گا اور میں اس سے کیا کام آکھے سٹیپ پہنچیں گے تو ان کو ہرگنگ پیس کی قدر بھی پتہ چل جائے گی بلکل اچھا اس میں افان کی بات کو میں آگے لے کے چلوں گا ان فیک یہ جو سٹیپ ون اور ٹو ہے نا یہ دو بہت ہائیلی پیڈ کیریئرز ہیں ایک کا نام ہے ڈیٹا انجینئر آپ کو پتہ ڈیٹا انجینئر کی جاب کیا ہوتی ہے اسے ڈیٹا بیس را ڈیٹا کے پکڑا دیتے ہیں اسے کہتے ہیں پیڈ تھاؤزنڈ ڈالر پر مان ڈیٹا انجینئر کی جاب جو ہے اس کے بارے میں کہ انجینئر کی چند سکیور جاب میں سے ہے بیلکل ایسے نوکری سے نکال بڑا مشکل کام ہے بیلکل ایسے فیلد آپ اس کو ایکس پیجے گا بیلکل سر اور اسی سے relevant جو دوسری بہت بڑی جاب ہے جس میں step one اور step two دونوں involve ہوتے ہیں اس discipline کا نام ہے data analyst یہ جو پہلے دو steps ہیں یہ data analyst کی کی جاب ہے کہ وہ یہ دیکھے کہ اس data سے ہم کس کس طرح کے models بنا سکتے ہیں model بنانا ML والے کا کام ہے لیکن اس data کو understand کرنا اس میں سے patterns نکال جو use ہو سکتے ہیں بغیر machine learning کے اس پہ statistics supply کرنا اس کو excel میں بہتر کرنا آگے ہم چار کام کریں گے data analyst چار کام کرتا ہے وہ میں آپ کو idea بھی دوں گا وہ کیا کام ہے تو یہ data analyst کی جو ہے اور یہ جو سارے کام کرتا ہے وہ جو ہے اسے ہم کہتے ہیں data scientists اور جو ML کا part کرتے ہیں وہ ML engineer ہوتے ہیں تو یہ اتنے زیادہ roles ہیں اور یہ سارے roles جو ہیں اس diagram میں سے نکلتے ہیں سارے دیٹا انیلیٹک کی اگزیمپل دیں دیٹا انیلیٹک جو دیٹا کولیکٹ بھی کرتا ہو ساف کر کے آگے پہنچ آتا ہو تو ریال لائف میں مجھے دیٹا اس کی دے ہیں دیکھیں یہ بڑا آسان ہے فور اگزامپل ہمارے پاس بہت سارے پرسن جو ہیں ان کی پی کا دیٹا اب اس میں بہت ساری فیلڈز ہو سکتی ہیں مہلے کی مہلے آپ درہ گوھر کریں اس سے زیادہ بڑا دیٹا انیلیٹک کوئی بھی نہیں کھتی ہے پرسیسنگ بھی ہوتی ہے ڈیلیوری بھی ہوتی ہے دینا ہو وہ دینا ہو سمجھ رہے وہ پوری ETL بھی کرتی ہے بی اپنے بھی ہوتا اگر پوری ETL pipeline ہے اس کا مطلب ہے ہاں جی keep going third step سر ہاں اچھا ابھی میں second step جو ہے cleaning ہے یہ pre processing کا part ہے اس میں پہلے تین types بتایا تھی structure میں نے explain کر دیا تھا semi structured میں explain کر دیا تھا unstructured میں میں نے تین قسم کا data بتایا تھا text ہمارے پاس تھا images ہمارے پاس تھے اور یہ جو ہم ویڈیوز ساری دیکھتے ہیں یہ سارے کے سارا جو ہے unstructured data جو پہلے پہلے سر سر پہلے سر پہلے سر کسی تین ٹائپ کا ہو سکتا ہے اچھا میں خوف نام لینے لگا جب میں بتاؤں گا یہ بڑی آسان بات ہے مثلا سب سے پہلے بچوں کو ڈرانے کے لیے پہلا لفظ ہے nominal data ایسا زبردست لفظ آتے تو آگے جائیں گے لیکن پتہ nominal data کیا ہوتا ہے ایسا data جو انگلیش میں ہے پرسن کا table ہے اس میں شراز بھی ہے اس میں حارس بھی ہے اس میں عرفان بھی ہے اس میں وقاس بھی ہے اور اس میں ہمارے افسردہ بیٹھے ہوئے دانش بھائی بھی ہیں ہم سب کے hair colors ہیں میرے white ہیں عریس کے black ہیں عرفان کے black ہیں اور اب یہ hair color جو ہے یہ nominal attribute ہے کیونکہ یہ name ہے نام ہے تو nominal وہ چیز جو نام ہو یعنی math کی فارم میں نہیں ہو یہ بھی دوسرا خوف نام ہے ordinal سے آپ یوں سمجھیں کہ ایسا data جس میں order ہو جیسے for example آپ اگر university میں ہیں تو university میں lecturer ہوتا ہے اس کے بعد assistant professor ہوتا ہے آپ آرمی میں ہیں تو اس میں captain ہوتا ہے پھر major کرنل ہوتا ہے اچھا ہیں یہ نام لیکن آپ کو بتائیں ان ناموں میں ایک hidden order ہے آپ کو بتائیں سینئر ہوگا major اس سے جونئر ہوگا captain اس سے جونئر ہوگا ایسے professors میں مجھے بتائیں کہ آپ کو ایسی examples کہاں سے آرہی ہیں بٹ اگر میں ہوتا تو میں کہتا اگر بزار میں جاتے آپ small shirt خریدیں large shirt خریدیں extra large shirt خریدیں اس میں بھی sequence تو آئی جاتا ہے بٹ ای اپریشیئٹ یور اگزیمپل تو آئیڈیا یہ ہے کہ name ہے لیکن اس میں ایک hidden order ہے اس لئے ہم کہتے ہیں یہ nominal کی different form ہے ordinal data لیکن ہیں یہ سارے names یہ یاد رکھنا ہے کہ اس data پہ آپ جمع نہیں کر سکتے کہ white hair plus black hair is equal to some different type of hair you cannot do that mathematical operations وہ اس data پہ نہیں ہو سکتے یہ بات true ہے nominal کے لئے بھی nominal میں دوبارہ بتاتا data data جو صرف names ہیں اور ordinal data پہ بھی names ہیں لیکن ان names میں ایک order ہے جیسے ارفان نے بتایا تھا کہ tongue shirt excel اور large so بڑی shirt شکر ہمیں ابھی excel ہی آگر ہمارے پاس دو ٹائپ سمجھ بڑی آسان ہے numerical اگر وہ data math کی مطلب math کے numbers ہیں تو وہ numerical ہے لیکن آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں سر میں white کو 0 سے represent کر دوں black کو 1 سے represent کر دوں brown کو 2 سے تو numerical بن جائے گا نہیں کیوں کیونکہ اگر آپ نے white کو 0 سے represent کی ہے اور 1 کو black سے تو 0 plus 1 یا 1 plus 2 کا کوئی مطلب نہیں آپ اس کو represent تو کر رہے ہیں 1 2 3 میں لیکن آپ اس 1 2 3 پہ math کے operations apply نہیں کر سکتے ٹھیک ہے یہ یاد رکھنا آپ وہ پھر بھی nominal یا ordinal data ہی رہے ٹھیک ہے numerical data کی خاص بات یہ ہے کہ numerical data پہ آپ math کے operations جیسے جمع کرنا تقسیم کرنا ضرب دینا یہ سارے operations آپ numerical data پہ apply کر سکتے تو ہمارے پاس structure data جو ہے وہ ان تینوں types میں سے کسی ایک type کا ہوتا تو ہم سب سے پہلے یہ data ہم understand کرتے تو اس کے بعد جب ہم یہ data کا پتہ چلیا کہ کس کس طرح کے features ہیں پھر pre processing کے اندر ہم پہلا جو کام کرتے ہیں وہ data cleaning ہے اب یہ data cleaning جو ہے اس کو میں بہت زیادہ آپ کو bore نہیں کروں گا صرف تھوڑا سا آئیڈیا دوں گا کہ فرض کریں کہ ایک بندہ جو ہے اس کا age کا column تھا اس بندے کی age لکھی ہوئی تھی 540 اب آپ نے کوئی بندہ دیکھا جس کی 540 سال عمر ہے نہیں تو اس کا مطلب ہے کہ data جو ہے اس کے اندر problem ہے تو آپ اس قسم کے جو چھوٹے problems ہیں وہ identify کرتے data کے اندر اور ان problems کو solve کرتے similarly آپ نے persons کا data collect کیا کسی بندے کی age تھی نہیں اب آپ پتہ نہیں ہو کتنے سال کا ٹھیک ہے یہ جو data cleaning ہے یہ deal کرتی ہے missing data کو یا unconsistent data کو missing data کیا تھا person کا data ہے لیکن person کی age نہیں لکھی یہ missing data inconsistent data کیا تھا person کا data ہے عمر 540 سال لکھی ہے یہ inconsistent data 540 سال تو کسی عمر نہیں تو اس قسم کے مسئلے جو ہے نا آپ data میں جو وہ سارے identify کرتے ہیں اور انہیں solve کرتے ہیں اسے ہم کہتے data cleaning اس میں ایڈ کرتا جاؤں گا کہ آپ کو real میں example دوں گا اگر آپ excel sheet میں جا کے دیکھیں missing data کو confused نہ کیجئے ابھی ڈیسے ڈاک صاحب نے کہا کہ اگر پرسن ہے اور اس کی age نہیں ہے تو missing data مجھے بھی کریکٹ کیجئے گا لیکن ڈیٹا کے اندر اگر آپ کو age کا column پروائیڈ کیا گیا ہے لیکن اس کے اندر کسی کسی بندے کی age نہیں ہے تو پھر وہ missing entries کو آپ کہتے missing data پھر age کا column نہیں نہیں ہے تو مطلب this is not a part of the data you won't consider it a missing data آپ اسے incomplete data کہہ دیں گے if I'm doctor correct me if I'm you are very right بالکل precisely and then missing data is there age or age age not now inconsistent data کو اب abnormality abnormal data بھی کہ age 20 سے 60 grade and all of a sudden suicide تو ہو نہیں سکتے کسی cage تو یہ data خراب ہے اور یہ بہت بہت بتا رہا ہوں یہ تو just tip of the iceberg it's a huge field کبھی نہ Dr. Charal صاحب سے کہ it's a huge field data cleaning data mining is a huge field لیکن یہ دو چیزوں میں add کرنا چاہتا تھا آپ نے بہت اچھا کیا کیونکہ یہ perspective بہت ضروری تھا یہ بچوں کے ذہن میں پکچر بہت اچھی بن جائے گی اور وہ confused نہیں ہوں گے اور سر ایک اور چیز ہے کہ اگر ہمارے پاس data آرہا تو اس میں value missing ہی کیوں ہوگی ٹھیک ہے تو اگر آپ سے کوئی گئے ہوں گے کہ اگر کسی آپ گورنمنٹ ہسپٹل کا وزٹ کر لے اور آپ کو جلدی ہو اور آپ پاؤنٹر میں جاتے ہیں تو آپ سے بالکل منیمول information لیتے ہیں جو information ان کو زیادہ لینی بھی چاہیے وہ آپ کی data entry نہیں کی جاتی ہے جو data entry کر رہے ہوتے ہیں ان کی responsibility ہوتے ہے وہ تمام ہے اس کو فاری کر دیا اور یہ ایک common سی example ہے جو جس سب ریلیٹ کر سکتے ہیں کہ کس طریقے سے data آپ پر جاؤ missing values کے ساتھ آپ کے پاس ساتھ اور آپ data engineer وہ پر بیٹھے ہیں اور آپ نے اس مسئلے کو حوی کر لیا بلکو سہی thank you so much سارس اچھا جی ہم نے data کو clean کر لیا اس کے بعد جو ہم اگلا کام کرتے ہیں وہ data reduction اب آپ کہیں گے کیوں کرتے ہیں کیونکہ ابھی ہم جب conventional machine learning کی بات کر رہے ہیں ان کو پسند ہے اس کے بعد وہ کہتے ہیں بھائی اتنا زیادہ data آپ نے دیا تو ہم سے کچھ نہیں ہو پائے گا اس لئے ہم پھر data کو reduce کرتے ہیں اچھا اس میں ہم آگے جا کے بقاعدہ اس کی techniques پڑھیں گے میں ابھی صرف آپ کو ذہنی دور پر تیار کر رہا ہوں کہ یہ لفظ آپ کو سننے پڑ سکتے اب data جو ہے اس کو reduce کرنا ہے تو دو طریقے کیونکہ ہم یاد رکھیں یہ ساری بات ہم کس کی کر رہے structure data کی rows columns rows columns تو جیسے person کا data set ہے شراز کی ایک رو ہے حارس کی ایک رو ہے اب شراز کی age کیا ہے شراز کی height کیا ہے شراز کا hair color کیا ہے marital status کیا ہے آپ بہت ساری information شراز کی record کر سکتے similarly آپ ہارس کی information جو ہے اگلی row میں record کر سکتے سمیل لی آپ ارفان کی information اگلی row میں record کر سکتے یہ ساری rows جو ہے یہ مل کے person کا data set بنائیں اور اس person کے data set میں ان سب لوگوں کی age جو ہے وہ ایک column ہو گا ان سب لوگوں کی gender دوسرا column ہو گا اب فرض کریں ہمارے پاس data ہے جس میں 5000 column یہ تو بہت زیادہ columns تو ہم کوشش کریں گے کہ کس طرح ہم روز کم کریں ملتی جلتی روز ڈپلیکیٹ روز ختم کر دیں اور کس طرح ہم ملتے جلتے columns ختم کر دیں تو اس کام کو ہم کہتے ہیں data reduction تو data reduction پہ ہم بعد میں تفصیل میں دوبارہ آئیں گے coming weeks میں لیکن آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے کہ ہم غیر ضروری data نہیں use کرتے کیونکہ ہم اپنی computation time اپنا processing computer کی processing کا time کم کرنا چاہتے ہیں غیر ضروری طور پہ اسے ضائع نہیں کرنا چاہتے ہیں data reduction کے بعد جو ہم ایک اگلا کام کرتے ہیں وہ ہے data کی transformation اب data کی transformation جو ہے یہ بہت زیادہ important ہے اس کی نا میں آپ کو ایک example دیتا ہوں فرض کریں کہ آپ نے پتہ چلانا تھا کہ لوگوں کی average income کیا ہے آپ کے پاس سب لوگوں کی آپ نے income لی اس کی average نکال لی اب لیکن 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 اب ایک بندہ جو ہے اس کی average income فرض کریں کہ 50 کروڑ ہے تو وہ ساری average جو ہے ادھر ادھر ہو گئی تو اس قسم کی جو چیزیں ہیں یا اس قسم کی جو value ہیں انہیں بھی آپ remove کرتے ہیں اور اس کے بعد آپ ہر جو feature ہے اسے ایسی form میں لاتے ہیں کہ model جو ہے اس سے زیادہ سے زیادہ سیکھ سکے اس سارے قوم کو data transformation کرتے بائی زیادہ ایمفیسائز کریں گے ساتھ ساتھ تھیوری بھی بتائیں گے ابھی ہم نے آپ کو زیادہ پور نہیں کرنا تو تین چیزیں cleaning reduction transformation دوبارہ بتاتا ہوں cleaning reduction transformation اب جب data مو ہو گیا نا اس کے بار یہ اگلا step آپ بتاؤ ml engineer کیا کرتا ہے سار بیسیکل اب جب آپ کے بس data آ رہا ہے تو اس نے جو ml engineer ہے اس نے جو کام کرنے ہوتا ہے سب سے پہلے اس کو دیکھنا ہوتا میری problem کیا ہے میرا user جو model use کرے گا اس کیا output لے سکتا ہے اس output کو دیکھتے وہ یہ دیکھتا ہے کہ کیا جو میں model بنانے لگا ہوں اس کا اسی لحاظ سے مجھے وہ data مل رہا ہے کہ نہیں مل رہا اگر تو data ویسے نہیں ہے تو اس کو کہتا ہے جو مجھے مزید اس طرح سے transform کر دو جب وہ data مل جاتا ہے اس کے بعد جا کے وہ اس technique کے اوپر وہ کام کرنے کے لئے model بنانا start کر جو machine learning engineer وہ میرا خیل algorithms کا expert ہوتا ہے اس کا بہت جسے کہتے ہیں important کام ہے کہ اس نے data کے حساب سے problem کو غلط understand کیا تو وہ کام آگے چلے گئے وہ غلط model لگا دے گا تو وہ prediction نہیں ہوگی اور پھر مسئلہ solve نہیں ہوگی تو سمجھ میں آرہی آپ نے دیکھا کہ analyst کے پاس کیا ہوتا ہے یہ time جب میں نے کورس شروع میں کہا تھا کہ ہم آپ کتنی information دیں گے کہ آپ اپنے career کا فیصلہ کر سکیں گے کہ آپ زندگی میں کہاں کیا کرنا چاہتے ہیں کہاں جانا چاہتے ہیں تو ML engineer کے رول بتا رہے آپ کو اگر آپ نے ML engineer بن ہے تو بتا رہے ہیں کہ آپ نے algorithm کا smart use کر ہے آپ کو موڑنا توڑنا چھوڑنا اور سارا کچھ کرنا کیسے ہوتا ہے یہ وہ فیصلے ہیں جو آپ اپنی زندگی کے لئے خود لیں گے تو concept پہ ذہا دھیان دیجئے keep going ar so جب ہم آپ کو یہ بتا رہے تھے کہ ML engineer یہ چیزیں دیکھتا ہے تو اس کو دیکھنے کے perspective کس طریقے سے ہوتے ہیں بعض اوقات اس نے یہ بھی دیکھنا ہے کہ میرے پاس data کس قسم کا ہے اب اگر اس کے پاس label data آ رہا ہے اور output اس سے اس طرح کی مانگی جاری ہے کہ جو label data کے اوپر model بنا کے نہیں دی جا سکتی تو وہ کہہ دے گا جناب یہ label data مجھے اس کے کنیٹ کنیٹ کرنا شروع کریں کنیٹ کنیٹ کریں تمام چیزوں کو تو آپ پریشان ہو کی ایک دم سے کی مشکل بات آرہی جب ہم نے ایک دفعہ آپ چیزیں بتا دیئی ہے تھوڑا سا ہم اس کو شورٹ رکھا تھا لیکن آج اس کو ہم کنیٹ کے ساتھ بتائیں گے تھوڑی سی ڈیٹیل نہ بتائیں گے کہ آج یہ اس طرح سے آپ کی help کریں ہم نے آپ کو تین ٹائپز بتائی تھی بیسی سپروائز لرننگ ان سپروائز لرنگ اور رینفورسمنٹ ٹھیک ہے تو پہلی ٹائپ کے اوپر چلتے ہیں تھوڑا سا آپ کو کوئی کلی کرتے ہیں ڈیٹا کے پرسپیکٹی سے اس چیز کو سپروائز لرننگ کیا تھی سپروائز لرننگ یہ تھی کہ چھوٹا بچہ جس نے زندگی میں کبھی کچھ بھی نہیں دیکھا اس کو کچھ بھی نہیں پتا چیزیں پڑھنا شروع کرتا تو اس کو قائدہ لان دیکھتے قائدے میں کیا رہتی ہے وہ ایپ اور ایپ کی پچھر اس کو یاد رہتی تو ہم کیا کرتے ہیں ڈیٹا دکھاتے ہیں لیبل کر کے اے اور ایپ اب اس کو کبھی بھی آپ پوچھیں گے تو اس کے مائنے میں بیک ایک اینڈ پہ کر کے دیتے ہیں ٹھیک تو سپروائز رننگ کیا ہے دوبارہ اس پہ آتے ہیں کہ ڈیٹا آپ نے لیا اس کو آپ نے لیبل دیئے یہ image ہے یہ cat کی ہے یہ image ہے یہ dog کی ہے ہم اس طرح کا ایک پورا ڈیٹا set تیار کرتے ہیں جس میں اس کو annotate کیا ہوتا ہے لیبل دیئے ہر image کو لیبل کر دیتے ہیں اب میں نے آپ کو images کی example دی ہے اس سے بچے confused نہ بچوں کا ڈیٹا دیتے ہیں اور وہ model یہ بتاتے کہ یہ بچہ ان numbers کے ساتھ آگلی class میں پاس ہوگا یا فیل ہوگا ٹھیک ہے سو آپ کے سامنے جو image بھی آپ کو نظر آرہی ہے images ہم اس لیے ڈالتے ہیں تاکہ images جو نا وہ ایک ہزار لفظوں سے زیادہ وہ ایک image جو آپ چیزیں explain کر سکتی ہے وہ اس کا label مدل کوئی نہیں ہو سکتا so label data آپ دے رہے ہیں data جائے گا اس کے ساتھ label جائیں گے model train ہوگا ٹھیک ہے آپ نے model کو بتایا supervise کیا کہ یہ data ہے اور اس کا مطلب یہ ہے اور model predict کرتا ہے جب آپ اس کو کوئی اس سے مدی جنتی دی 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 ہے کہ بھئی یہ cat تھی یا یہ جو مجھے image دیگی تھی یہ dog اس طرح طرح اب آگے آپ کے پاس یہ اس ہی کی مزید ہم نے images دی ہے کہ ہم نے data کو label کیا ہے cat chicken dog اس طرح سے آپ data بہت بڑا بھی کر سکتے ہیں اور بڑے data sets پڑے بھی ہوئے ہیں تو آپ لوگوں کو یہ بھی پتہ ہونا چاہیے اور آپ لوگ کا یہ کام بھی ہونا چاہیے کہ آپ لوگ جا کے data sets کے یہی پہ ختم ہو جانا ہم لوگ نے بہت دنیا بہت بڑی ہے اور اسی طریقے سے AI کی دنیا وہ اس سے بھی بڑی ہے اس نے دنیا کو اور زیادہ جسے کہتے ہیں نا expand کر دیا اور لوگ نئی چیزوں کو تلاش کرے تو آپ لوگ بھی جا کے تلاش کرے اور پاکستان نام روکشن کرے اچھا یہ پکچر جو ہے اس میں ایک امپورٹنٹ کونسپٹ جو میں بار بار دیتا ہوں یہ ہے کہ ایک موڈل جو ہے نا یا تو وہ ٹرین ہو رہا ہوتا ہے یا وہ پردکشن کر رہا ہو تو پہلی جو اوپر والی پکچر کا پارٹ ہے وہ بتا دے گا اچھا جب وہ پردکشن کر رہا ہوتا ہے تو یہ سمجھ نہ کہ ہم ایک دم لگائیں گے اسے ڈیٹا دیے جائیں گے وہ ٹرین ہو جائے گی ایسا نہیں ہو آپ کو یا تو موڈل کو آپ ٹرین کرتے ہیں یا آپ موڈل جو ٹرین آپ نے کیا ہے اس سے پردکشن لیتے تو یہ ہمیشہ ذہن میں بات رکھ اس کی میں ایک اس سات سی ریلیٹیبل ایکزیمبل آپ کو دوں کہ جب آپ کسی نئی کلاس میں جاتے ہیں تو آپ کو ایک ٹائم ڈیوریشن دیا جاتا ہے کہ بھائی یہ ایک سال ہے اس میں یہ بکس ہیں یہ ڈیٹا ہے اس سارے ڈیٹا کو لرن کر لوں اس پہ ٹرین ہو جاؤ یہ ساری کتابیں تم نے یاد کرنی ہے اور تم سے ایکزیم لیا جائے تو وہ جو سارا ڈیوریشن آپ کو دیا جاتا ہے پورا سال یہ بکس ہے ان کو پڑھو وہ آپ کی ٹرین ہو رہی ہے اور آپ نے اس ڈیٹا کے اوپر اپنے آپ کو ٹرین کر رہے ہیں ٹھیک ہے چھوٹے لیول پہ تو ہوں کریم کرتے اور اس کو سارا ڈیٹا کو یاد کر لیول اور پھر جب اگزیم آتا ہے وہ اگزیم کیا ہے اگزیم ہے وہ پریڈکشن کہ آپ اس کو دیٹا دیتے ہیں لیکن اس پہ لیبل نہیں لگے ہو آپ صرف اس سے سوال کو جب ہے اور آگے آپ نے کوئی جواب نہیں دیا گا اس نے خود جو دیٹا جس پہ ٹرین ہوا تھا اس پہ اس چیز کو دیکھتے ہو ہے اس نے جواب دینے اور اس کی جواب سے آپ پتا چلتا ہے یہ بچہ کتنا اچھا پڑا تھا یا یہ موڈل کتنا اچھا ٹرین ہوا ٹھیک ہے تو جو پڑھنے والا ٹائم ہے جو یاد کرنے والا ٹائم ہے وہ ٹرین ہے اور جو اگزیم والا ہے وہ پرڈکشن کا ٹائم ہے کہ اس ٹائم آپ سے آؤٹپٹ لی جاتی ہے اور وہ والا ڈیٹا دے جو آپ نے جس پر ٹرین کرا ہے اس ملتا جلتا ڈیٹا ہوگا اگر کسی بچے کو آپ نے six کلاس کی books دی ہیں اور اس پر ٹرین کروایا ہے اس کو یاد کروائی جو ان کا ٹرین ٹیٹا ہوتا وہ ٹیسٹ ٹیٹا ہوتا آج کو سمجھ رہے ہیں جیسے ہم گیس کہتے ہیں ایک گیس کہتے ہیں اور اس کے میرے پاس ثبوت ہے یہ ڈیٹا سہم ہوتا ہے یہ value proposition ہے لیکن یہ اچھی value proposition سوال پڑھائیں اور انہی پچیس سوال میں سے اسی موڈل کو ٹیسٹ کریں گے تو 99 پوائنٹ تو 99 ماک سوائیں اگر ہم موڈل ٹرین کر کے اور موڈل کو ٹیسٹ کرتے وقت ایمانداری سے کام لیں تو ہماری یوت بڑی شارپ کمپیٹنٹ اور چیتے نکلیں گے کالج یونیورسٹی سوال ہمارے پاس اگلی ٹائپ آتی ہی مشین لرننگ کی وہ ہے ان سوپر وائز لرننگ کی ہے نام پہ اگر جائیں کہ ایسی لرننگ جس میں کوئی سوپر ویجن نہیں ہو رہی ایسی کلاس جس کے اندر آپ کے اوپر کوئی ٹیچر نہیں بیٹھا بس بک مل گئی ہے پہلے تو آپ نے یہ دیکھنا کہ میں کون سی بک لینی ہے کس بک میں سے پڑھنا ہے اور پھر میں اپنے آپ کو ٹرین کرنا اور پاس ہونا ہے اس کی اگزامپل اس طرحے سے ہے کہ کالج لیول سے جب آپ آگے نکل جاتے ہے یونیورسٹی لیول پہ اس سے بھی آگے پی ایس لیول پہ جب اکثر آپ جاتے نا ماسٹرز لیول پہ بھی اکثر ایسا ہوتا ہے کہ اب جو ٹیچرز ہیں وہ اس طریقے سے فورس نہیں کرتے کہ بیٹا یہ پڑھو یہ یہ کرو آپ کو ایک صرف کانٹنٹ مل جاتا ہے سپیشل ان پی ایس ڈی کہ آپ کے پاس یہ چیز آپ نے خود ایکسپلور کرنا ہے اس چیز کے اوپر جانا ہے ان لیبل چیز ساری اب آپ نے خود دیکھنا ہے کہ کون سی چیز کس حساب سے ریلیٹ کرتی ہے کس کو مجھے پڑھنا چاہیے کون سی چیز ان ہے آپ چیزوں کو segregate کرنا شروع کر دیتے ہیں ان کے کلسٹرز بنانا شروع کر دیتے ہیں کہ یہ چیز میری دیمین میں ہے اس کو میں پڑھنا ہے یہ چیز میں بعد میں دیکھوں گا اور آپ اپنی تیاری کرتے جاتے ہیں اور ایڈ دی ایڈ آپ ایکزام دیتے ہیں تو اب ان چیزوں کو کنیکٹ کس طریقے سے کرنا ہے اب آپ کے پاس موڈل آپ نے بنانا ہے جس کا data unlabeled data unlabeled unstructured data کوئی اس کا pattern نہیں ہے مثال کے طور پر آپ کے پاس بہت سارے documents کی فائل ہیں جس کے اندر بے ترتیبہ data لکھا ہے کوئی اس کی خاص pattern نہیں ہے کہ آپ نے شروع کرنا اس طریقے سے ختم کرنا ہے آپ کے پاس audio آتی جا رہی ہے آپ کے پاس ویڈیو کا data ہے کیونکہ دیکھیں آپ کے پاس دنیا کے اندر اس time اتنا زیادہ data generate ہو رہا ہے کہ آپ کے پاس اتنے resource ہی نہیں ہے کہ اس کو label کر سکیں ہر چیز کو بلک میں data آرہا ہے کب اس کو label کی بغیر ہم model بنائے تو یہ machine learning unsupervised learning تیرا خالق تو آپ اس میں کیا کیا کرتے ہیں segregation کرتے ہیں clusters میں divide کرتا ہے model خود data کو دیکھتا جاتا ہے اس میں سے patterns identify کرتا ہے کہ یہ چیز ایسے ہوگی یا یہ چیز یہ کلاس میں divide کر دیتا ہے یہ انگلیش کی books ہیں یہ اور کی books ہیں یہ سائنس کی books ہیں یہ history کی books ہیں آپ نے اس کو second grade کر دیا اوکی جی next reinforcement learning ہے اور یہ میں نے جب آپ کو سمجھائی تھی تو میں نے آپ example دی تھی جب بچپن میں سائیکل چلان سیکھتے ہیں پہلے دن آپ کو آپ کا دو سائیکل پہ بٹھا کے دکھا دیتا ہے اور آپ تھوڑی دیر بار تھا کر گر جاتے آپ کے رگڑے رگڑے بھی چھوٹ بھی لگتی ہے اگلی بار جب وہ دکھ دیتا ہے تو آپ ذہنی سیکھنا ہے کہ آپ اس انوائرمنٹ کو سائیکل پہ بیٹھ کے بغیر چوٹ لگوائے یعنی بغیر پنلٹی کے کتنا آگے جا سکتے جتنا آگے جائیں گے اتنا زیادہ آپ سکسیس فول ہوں تو رینفورسمنٹ لرننگ میں پہلی بار گرے یہ ایک اپیسوڈ ہے پھر آپ دیکھیں گے کہ آپ نے پہلی اپیسوڈ میں آپ سائیکل چلانے کا کتنا مزہ آیا یا چوٹ زیادہ لگی پھر اگلی اپیسوڈ تو رینفورسمنٹ لرننگ میں جو ایجنٹ ہے وہ ملٹیپل اپیسوڈ میں کچھ ایکشن پرفارم کر کر سیکھتا جاتا ہے اور ایک وقت ایسا آتا ہے کہ اسے پتا ہوتا ہے کہ اس انوائرمنٹ میں اس وقت میں کیا ایکشن کرنا ہے تو میں بلکل کام یا بھی سارے کام کر جیسے جب آپ اچھی طرح سائیکل چلانے سیکھ جاتے ہیں تو کسی بھی آپ سائیکل پر بٹھا دکھا دیں جائیں گے مزے کریں گے تو اس اگر آپ اپنے آپ کو اس وقت ایجنٹ کنسیڈر کرو تو اگر اگر اپنے ایجنٹ کنسیڈر کرو تو آپ زندگی میں آپ کو ناکامی آرہی ہیں مشکلات آرہی ہیں اب فرق یہاں پر پتا کیا ہو رہا ہے جو مشین کا موڈل ہوتا ہے وہ ہر ناکامی کے بعد ہر چوٹ کے بعد ہر فیلیر کے بعد خود کو ایمپروو کرتا ہے اور آگے بڑھتا ہے ہیومن کو اگر ہم ایجنٹ کنسیڈر کرے ہیں تو وہ چوٹ کھا کے وہ بیٹھ کے رونا شروع کر دیتا ہے کبھی زندگی میں کھڑا نہیں ہو پاتا کچھ کر نہیں پاتا یہ ہو نہیں سکتا کہ آپ کا environment ہمیشہ آپ کے ساتھ friendly رہے کوئی آپ کو غلط نہ کہے کوئی آپ کو فیل نہ کرے یا آپ سے زندگی میں غلط راستے میں نہ چل نکل سمجھ دار مشین میں بھی سمجھ دار موڈل سمجھ دار ایجنٹ وہ ہے جو غلطیوں سے صرف سیکھ پڑھنے کے بعد کچھ لوگوں کو بتاتا جاؤ کہ ہماری کوشش ہوتی ہے آپ سب کو نہ ایک بات سمجھ دار پیپل جن کا ایک لیول ہے ان کو ایک سیٹن لیول کی اگزیمپل سے سمجھ جاتا ہے پھر کچھ نیچے لوگ ہیں ان بچاروں تک سیٹن لیول تک ہمیں ایک اگزیمپل کو ریورڈ کرتے ہیں کہ ان کو بھی سمجھ جائے ہم اس وقت ہزارہ لوگوں سے ڈیل کر رہے ہیں سب کو ساتھ لے کے چلنا ہمارا فرض ہے تو اگر کوئی بہت سمجھ رینفورس ملنگ لائف جس بہت گوڈ اگز سمجھ سمجھ پک پیس آج جی بلکل کوئی سمجھ رینفورس ملنگ میں ایک ایک پرسپیکٹیو ایڈ کر دوں وہ دیٹا والا پرسپیکٹیو ہے آپ یہ سوچے ہیں کہ آپ نے یہ سوچے رینفورس ملنگ میں ڈیٹا کہاں سے آئے گا اس میں تو ہم ریال ٹائم پہ ایک ایجنٹ ہے جو چیزے سیکھ رہا ہے تو اس میں دیٹا ہم دیتے نہیں ہے اس میں یہ ہوتا ہے کہ جب وہ لرننگ کر رہا ہوتا ہے جیسے آپ کے سامنے ایک ریال ٹائم ٹائم جو اس کے پاس سینیریو آرہا تھا اس میں سے چیزوں کو دیکھ رہا تو ہم اس کو بتا دیں تم نے اس چیز کو آوائیڈ کرنا ہے اور یہ کرو کہ تمہیں فائدہ ملے گا ریوارڈ ملے گا تو وہ اس ٹائم ہی ریال ٹائم ڈیٹا کو لیتا جاتا ہے اور اس پہ ہی اپنے آپ کو ترین کرتا جاتا ہے تو یہ ڈیٹا کے پرسپیکٹس آپ نے اس کو اس طرح سے دیکھ دیکھ اوکی سو اب ہم مووو کر جاتے ہیں ڈیٹا پری پروسیسنگ ہم نے آپ لوگ کو بتا دی اور یہ تمام چیزوں کا ہم نے آپ کو پرنیٹ کر دیا اب ہم اپنی جو کلاب نوٹبک ہے اس کے اوپر مووو کرتے ہیں اس کو سٹارٹ کرنے سے پہلے میں تھوڑا سا آپ کو آئیڈیا دے دوں کہ ہم لوگ کرنے طریقے سے کروانا ہے اور ڈیٹا کی آپ کو ایک دفعہ ایک شکل دکھا دیں تاکہ ہم باتیں کر رہے تھے آپ کو اس کی امیج بھی آکھ ذہن پہ بیٹھ دیں ٹھیک ہے تو اب پائیتھن میں ہم جب ڈیٹا کے ساتھ کام کرنا ہے تو ظاہر ہے کہ پائیتھن پائیتھن ڈیٹا انیلیس کی لائبری ہوتی ہے پانڈاز اس کا نام ہے اب کی فیچرز اس کے لکھے میں ہیں یا آپ لوگوں نے پڑھ لینے ہے ہم نے اس پہ آرڈی اچھی خاصی ڈسکیشن کر لی ہے ایس یوزیل میں نے اپنی نوڈ بک کے جو کلایب کے رسورس ہیں وہ میں allocate کر لی ہیں اب میں پھٹ پھٹ اس میں چیزیں کرتا ہوں کہ میں نے پانڈاز کو انسٹال کرنا ہے تو میں کیا کرنا ہے پیپ انسٹال پانڈاز اس سیل کو میں ایگزیکیوٹ کروں گا اور میرے پاس جو جتنی انسٹالیشن ہے پیکجز کی انسٹال ہو جائے آگے آپ نے اس ہی پیکج کو import کرنا ہوتا ہے import پانڈاز as pd یہ pd کیا ہے میں کیا کرتا ہوں کہ میں پورا پانڈاز ہر جگہ use نہیں کروں گا بڑا ہے تو میں کہ کرتا ہوں کہ as pd کہ احمد ہے احمد کے لیا import کرنے کے بعد سب سے important ایک چیز ہم نے data set اپنی collab notebook میں add کرنا ہے اب یہ left side کے اوپر folder files وی ایک icon آپ کو نظر آرہا ہوگا میں point کر رہا ہوں اس پر klik کریں گے نا آپ کے ساتھ میں یہ panel open ہو جائے اس میں آپ کو یہ file نظر آ رہی ہے data set جس میں لکھا dot csv comma separated file ہوتی comma separated version اس کو آپ add कیسے کرنا ہے اس کو add کرنے آپ کے پاس multiple ways ہوتے ہیں simplest یہ ہے کہ آپ نے let me کہ آپ نے یہ آئیکن اپلوڈ کا فائل اپلوڈ کا آپ نے اس کو کلک کرنا ہے آپ کے پاس براوزر ویڈو اپن ہو جائے گی آپ کے سسٹم کی وہاں سے آپ نے جو بھی ویڈو ہے اس میں اپنی فائل سیلیٹ کر اس کو ایڈ کر دینا وہ اپلوڈ ہو جائے اب یہ ہماری فائل جب اپلوڈ ہو گئی ہے تو اب ہم نے اس فائل کو اپنے سسٹم میں لوڈ کرنا ہے اس کے لیے ہمیں جو پانڈ پانڈ کی لائبری ہے وہ ایک بلٹ ان فنکشن دیتی ہے read csv read csv اب read csv کے فنکشن کے اندر آپ نے کچھ آرگومنٹ بھی پاس copy path آپ نے یہ simple copy path پر کلک کرنا اور جب یہاں پہ آپ پہ پیسٹ کریں گے وہ آپ کو اس کا فائل کا نام دے دے گا اگر اس سے related کوئی اور information بھی ایڈ کرنی ہوگی اس کی location بھی ڈالنی ہوگی تو وہ خود ہی ڈالن دے آپ کو یہ ایشو ریزول ہو جائے گا اب یہاں پہ آکھ میں نے index column جو ہے نیمز ہیں وہ میں ایڈ کروائی ہیں جو میں data لے رہا ہوں اس کے جو columns کے نام ہیں top کے اوپر وہ بھی مجھے چاہیئے ٹھیک ہے in short اس کو اس طرح کے ساتھ نے ریڈ کرنا ہے تو کیا کرو پی ڈی پانڈاز میں جاؤ dot read csv کا فنکشن نکالو اس کے اندر یہ والی جو فائل ہے میرے جو دی ہے وہ جو ہے وہ اس کو لوڈ کرو اور اس کے جو columns کے نیم ہیں وہ بھی لاؤ اور کس میں رفع دو ایک وریبل میں نے بنا دی ڈی ایف کے نام سے یہ ڈی ایف کیا ہے اس کو کہتے ہے data frames کیا کہتے ہیں data frames basically آپ پاس data کو represent کرنے کی typical form ہے جس کو data frame بولتے ہیں جس کے اندر آپ کے پاس rows columns آپ کے پاس ہوتے ہیں اب data تو میرا اس کے head function وہ head function کیا کرتا ہے data ہمارے پاس بہت زیادہ ہوتا ہے میں سارے data کو display کروا دوں گا تو ایک تو میرا system اگر اس کی سکت نہیں ہوگی تو وہ بالکل بیٹھ جائے گا بچارہ تو وہ آپ کو show ہی نہیں کر سکتے تو اس کا simple function دیا ہے head کیا کرتا آپ کو top جو ہے نا 5 year 10 جو rows ہیں simple وہ دکھا دیتا ہے جس to verify کہ یہ جو آپ کا data ہے وہ successfully load ہو گیا اس data میں کیا کیا ہے اس میں maximum numeric numeric جو ہے وہ آپ ان سے پوچھے year کیا year کیا یہ بڑا مزیدار year کیا زیادہ لو اچھا نہیں میں خموش رہتا otherwise یہ year nominal ہے آپ پتہ نہیں پیچھلے جو آپ دے رہے اگلے جو آپ دے رہے سارے mix ہو گئے اگر یہ column کا نام بھی ساتھ لکھ دے نا تو ہمیں judge کریں میں بڑی سانی ہوگی column کا نام type year is ordinal just wow 17 year year numeric year کو numeric میں nominal بھی ہے یہ numeric کس طریقے سے نہیں ہے اور ordinal کس طریقے سے اب آپ اگر اس طرح کریں 2006 کو ایڈ کریں 1985 میں تو آپ کیا result لیں گے مطلب years کو ایڈ کر کے آپ کوئی information نہیں ملتی نہیں رہی تو ordinal کی پہچان ہی ہے کہ آپ اس پہ mathematical operations نہیں perform کر سکتے اگر یہ numerical data ہمارے پاس ہوتا ہے for example ہمارے پاس sales data کے آپ کے پاس NA sales اور EU sales کے numeric Europe کے sales دو columns کی آپ مطلب کے دو countries کی sales کو combine کر سکتے ان کو add کر کے ایک year زیادہ بڑا ہے ایک year چھوٹا ہے ایک سکتے چھوٹا ہے ایک 2008 پہلے نہیں آگا 2027 سے بلکل ایسا یہ وہ زبردست جس نے بھی کہا ordinal وہ چھا گیا سب نے کہا اس میں edit کرنے کے لگتا option ہے کمنٹ کو اچھا لیکن یہ that is very encouraging اس لیے ہے کہ مجھے بڑی خوشی ہے کہ بچے کتنے دھیان سے بات سنتے ہیں good you guys are doing great keep up the good work بہت اللہ شاہر ہے اب یہ دیکھیں کہ آپ کے سامنے یہ data ہے یہ data machine کو سمجھ میں نہیں آئے گا یہ model کو سمجھ میں آئے گا یہ data یہ تو آپ کو visualize ہو رہا ہے کہ یہ sports ہے یہ Nintendo ہے یہ 2006 کا ہے اب data pre-processing کا کام ہی یہ ہے کہ اس data کو آپ نے convert کرنا ہے machine understandable form کے اندر جس کو transformation کہتے ہیں سب transformation سے پہلے آپ کیا کریں گے کہ missing چیز کوئی extra چیز جس کی آپ ضرورت نہیں ہے وہ نکالیں گے پھر transform کریں گے تاکہ machine اس کو understand کر سکے اور model کو یہ آپ دیں گے لیکن اس سے پہلے یہ concept آپ نے بلکل clear کر آنے ہے اب آگے چلتے ہیں quickly اسی طریقے سے tail والا function آپ کو pandas دیتا ہے کہ tail پہ کیا کریں df dot tails execute کروں گا یہ کیا کرے گا data میں جائے گا اس کی سب سے last والی جو ten rows ہوں گی وہ مجھے اٹھا کے دے دے گا اب یہ میرے سامنے execute ہو کے result آیا data کا 10 rows show کروا دی ہے کہ جناب آپ کے data last 10 rows یہ آپ کے سامنے آٹومیٹکلی بتا دے گا کہ میرے پاس 16,598 rows ہیں اور 10 columns ہے میرے پاس آپ کے پاس اس کی shape اور اگر اس میں سے کوئی زیادہ چیز آپ کے پاس آرہی ہوگا جو آپ کے original data میں تھا اور اس میں نہیں آرہا تو یہی چیزوں کو دیکھنا سٹارٹ کر دیں گو اور یہی چیز کا purpose ہے کہ data کو اور analysis سے پاس کریں اور transform کریں اب آپ یہ دیکھنا چاہ رہے کہ میرے پاس جو data آیا ہے وہ کس type کا ہے تو آپ کیا کریں simple df.d types یہ آپ کے پاس ایک function ہے اس کو آپ call کرتے ہیں execute کیا تو اب آپ کے سامنے یہ تمام چیز آگئیں کہ جو rank والا column ہے پاس آپ آپ تو آپ لوگ کے نیکس لیکچر کے جب ہم سٹارٹ کریں گے بلکہ آپ پوچھیں گے کہ یہ آپ چیز ہے اس کے اندر فلوٹ ویلیوز ہیں تو یہ ایچ ایوری تھی آپ کو ڈیٹا کے بارے میں within seconds within few seconds آپ کو پتا چل جائیں گی وہ دور گئے کہ جب کاغس کے اوپر ڈیٹا لکھا ہے بڑے بڑے register آرہے کھول کے پریشان ہوا گئے کہ کون پہلے 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 ڈیٹا کو ڈیٹا کرنا سیکھ لیں کھلے کھلے ڈالنا سیکھ لیں اس کو ڈیٹا فریمز کی فارم میں لے کھلے بیسک پنکشن چلا لیں جب آپ اس سٹیج کو کلیر کرنے کے نیکس لیکچر جو ہمارا ایت کے بعد ہوگا اس میں پھر اس سے اوپر جو ہم نے کام ابھی سٹارٹ کرنا ہے آپ کو دکھانا ہے وہ پھر ہم اس طرف لے جائیں سو وقاس وقاس you can hear me I hope اور آپ کو prepare کرو بچے ہمارے پاس کمنٹ ہے سر آسما شکیل کا اور وہ پوچھ رہی ہیں کہ میتھمیٹکس والے کوئی AI کو لن کر سکتے ہیں تو یہ میتھمیٹکس کی بی AI کی بی ایسی میتھمیٹکس والوں نے رکھی ہے تو یہ تو آپ کے لیے آئیڈیل فیلڈ ہے بلکل جاتے جاتے پلیز ایک بات سمجھ لیں کہ یہ وقت آپ کا ضائع نہیں ہوگا یہ وقت آپ کا ضائع نہیں ہوگا کسی کو ریوارڈ جلدی ملے گا کسی کو ریوارڈ دیر سے ملے گا کسی کا ریوارڈ کسی کی وجہ سے ملے گا اور آپ کی وجہ سے کسی اور کو ریوارڈ ملے گا you never know but آپ کا یہ وقت ایک ٹیسٹ مل جائے گا جو آج جلی تو کل پلک کر جائے گا everybody thank you very much for joining Doc صاحب عرص بھائی okay thank you so much and thank you so much ہمارے سار ویویورز اللہ حافظ